بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی بنسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْهَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید دنیا بر سے دیکھیں و سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکم ازوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پرلٹ فام سے درست قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس حضرت مولانا محمد فیاس صاحب دامت پر رکھاتہم آج کی نشست کے معزز مکرم مہمان ہیں موضوع گفتگو آپ نے ٹائٹل پر دیکھ ہی لیا ہوگا کہ تکمیل شریعت کے بعد رحلت کے مراحل یعنی قرآن مجید کی جو آیت آج ہم نے منتخب کی ہے جس کا ترجمہ تفسیر تشریح اور دیگر جو اس کے زمن میں سوالات ہیں ان کے جوابات لیں گے محساب سے انشاءاللہ تو وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کا ایک حصہ ہے اور اس آیت میں تکمیل شریعت کے مطالق بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور پھر اس کے بعد بہت کم عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسماً ہمارے درمیان موجود رہ سکے اور اس کے بعد آپ رحلت فرما گئے تو اس سب پر بات کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں اس آیت کا جو وہ حصہ ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت پر رکھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا اسلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ خیریت سے ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ جو آیت ہے آج کی جو منتخب آیت ایک حصہ ہے اس کا شان ورود پس منظر اور کچھ خلاص ارشاد فرمائیں جیسے ہم نے پہلے ارس کیا تھا کہ ماہ ربیو الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تین اہم واقعات ہوئے ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی حجرت مدینہ بھی ہوئی اور آپ علیہ السلام کی رحلت اور دنیا سے پردہ فرمانا بھی اسی مہینے میں ہوا جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو دنیا مبعوض فرمایا تو چالیس برس کی عمر میں اللہ نے نبوت کے شرف سے سرفراز فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ کی تئیس سالہ وہ نبوی زندگی ہے ان میں تیرہ سال وہ مکی زندگی اور دس سال وہ مدنی زندگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے تدریجن اور بے شمار آیات احکامات اور سنت کے ذریعے سے بھی قرآن کے ذریعے سے بھی بہت سے چیزوں کو اللہ نے حلال کیا بہت سے چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا بہت سے چیزوں کو اللہ نے پسند فرمایا بہت سے چیزوں کو ناپسند فرمایا وہ پوری تفصیل ہے البتہ جب آپ علیہ السلام سن دس ہجری میں حجت الودا کے لئے اپنے حج کے لئے آخری حج کے لئے تشریف لے گئے تو اس دن عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا اب اس آیت میں اصلا تو وہ تکمیل شریعت کی خوشخبری ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور اس پر صحابہ اکرام خوش بھی ہوئے لیکن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ افسردہ ہو گئے غمگین ہو گئے ان سے پوچھا کیوں تو فرمایا کہ اس آیت میں آپ علیہ السلام کی رحلت کی پیش گئی ہے یعنی اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے جس شریعت کے لیے اللہ نے آپ کو مبروز فرمایا تھا وہ کام آپ نے کمال درجے پر اور اس کام کا پورا حق آپ نے ادا کر دیا اور آج اللہ نے اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا گویا اب آپ علیہ السلام کی واپسی کے مراحل شروع ہیں لہذا انہوں نے اپنی ایمانی فراست اور بصیرت سے اس آیت کو سن کر ایک غم کا اور ایک جدائی کا اور ایک اپنے پیارے حبیب کے فراق کا کی جو ایک تکلیف تھی وہ انہوں نے محسوس کی اور پھر سن دس ہجری ذلحجہ کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی حج کے موقع پر حجت الودہ کے موقع پر آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے حجت الودہ ذلحجہ کے بعد محرم کا مہینہ جب محرم شروع ہوئے تو سن گیارہ ہجری دس ہجری کے بعد گیارہ ہجری محرم کے بعد جب سفر کا مہینہ آیا تو اس سفر کے مہینے کے آواخر میں آپ علیہ السلام کو سر درد کی شکایت ہوئی سر میں درد ہوا اور پھر یہ سر کا درد بڑھتا چلا گیا اور پھر اسی مرض میں اور اسی علالت میں آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا ربی الاول کے شروع کے ایام میں تو یہ جو آیت ہے اس میں تکمیل شریعت کی خوشخبری بھی ہے بشارت بھی ہے اس کا اعلان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ علیہ السلام کی رحلت کی طرف اور آپ کے اب دنیا سے واپسی کی طرف بھی اس میں اشارہ موجود ہے ٹھیک جزاکن اللہ خیر بہت شکریہ اچھا یہ جو ایک نکتہ ہے جو بظاہر لفظوں میں نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا آپ علیہ السلام کی رحلت کا جو پہلو ہے جس کی طرف اشارہ ہے کیا یہ صرف اسی آیت میں ہے کہ قرآن مجید میں مختلف اور مقام آدمی ہیں جہاں حضور کے رحلت متعلق بتایا گیا جی بلکل بہت سارے بہت ساری آیات ایسی ہیں جیسے غزو احد کا جہاں بیان ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چو والس میں وہاں احد کے موقع پر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اولاً وہ فتح ہوئی لیکن ایک اجتہادی غلطی کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو جو مسلمان دفع کر رہے تھے اور جو مسلمان اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے تھے عظم کے ساتھ اور جوہ مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے جیسے یہ افواہ ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے جو عظم اور حوصلے تھے وہ یک دم ٹوٹ گئے اور کفار یک دم غالب آ گئے اور ستر کے قریب صحابہ وہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام کی رحلت کی طرف اشارہ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اگر آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں یا او قُتل یا آپ کو شہید کر دیا جائیں تو کیا تم اپنے پیروں پر واپس پلٹ جاؤگے کیا تم شکست کی طرف یا موڑ کر نکل جاؤگے فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ یہ بھی ایک اہم تاریخ کا سیرت کا ایک باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ سے جہاں سے بے سر عسامانی کی حالت میں مسلمانوں کو نکالا گیا تھا اور مسلمانوں کا مال مسلمانوں کی جائے دادیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی اولادوں تک اور ان کی ازواج اور بیویوں کو تک روک لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال کے قلیل عرصے میں اللہ نے وہ منظر بھی دکھایا کہ مسلمان فاتح بن کر داخل ہوئے اس موقع پر سور نصر نازل ہوئی اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور تم نے دیکھا کہ لوگ اب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس آیت میں بظاہر تو فتح مکہ کی خوشخبری تھی لیکن آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ جس مقصد کے لئے آئے تھے کہ لوگ دین کی طرف داخل ہوتے اب لوگ گروہ در گروہ دین کی طرف آگئے لہذا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَ اب آپ اپنے رب کی تذبیع بیان کیجئے استغفار کیجئے اور آپ کا رب وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے تو اب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو مقصد تھا لوگوں کا دین میں داخل ہونا وہ مقصد پورا ہو گیا اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں لہذا اب آپ علیہ السلام کی وافسی کی اس آیت میں ایک درجے میں وہ پیشگوئی کی جارہی ہے اور اس کی خبر دی جارہی ہے تو وہ یہ آیت سن کر افسردہ ہو گئے آپ علیہ السلام کی رحلت کی طرف اشارہ ہے جی ٹھیک جزاکم اللہ خیر بہت شکر ہم نے چکا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رحلت کے مراحل ہیں تو مراحل میں ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ شریعت مکمل کر دی اللہ تعالی نے اور یہ ایک مرحلت مکمل ہو اور اس کے بعد ظاہر ہے حضور علیہ السلام جتنے دن اس تکمیل شریعت کے اعلان کے بعد موجود رہے یہاں آپ کا وجود مبارک ہمارے درمیان یعنی امت کے درمیان رہا تو اس دوران حضور علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں کچھ وسیعتیں یہ بھی تجھے کہ ایک مرحلہ ہے نا رحلت کا کوئی فرمائی ہو تو وہ کیا ہے جی بالکل جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی تھی ذلحجہ کے مہینے میں سندس حجری اور پھر گیارہ حجری میں آپ علیہ السلام کی رحلت ہو گئی محرم کا مہینہ گزرا سفر کے مہینے کے آواخر میں آپ علیہ السلام سخت بیمار ہوئے سخت علیل ہوئے اور پھر اس دوران آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہیں کہو کہ یہ نماز پڑھائیں آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ وہ نرم دل آدمی ہے جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شاید وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں اور رو جائیں لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی موجودگی میں سترہ نمازیں امت کو پڑھائیں اور پھر اس کے بعد جو پیر کا دن آیا اس پیر کے دن بھی آپ علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے لیکن اس کے بعد پھر آپ تشریف نہ لے سکے اور دنیا سے کوچھ فرما گئے تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے اس آخری مرض میں اس علالت میں اور جو آخری جو آپ کی زندگی کے جو ایام ہیں اس میں آپ نے اپنی امت کو بڑی اہم وسیعتیں فرمائیں اور یہ ایک معمول ہے کہ جو آخری انسان کی زندگی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کی ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی ہر تعلیم اس کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے لیکن امت کو جو آخری وقت تک جو وسیعتیں فرماتے گئے اور نماز کے بارے میں غلاموں کے بارے میں تو وہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت کے حامل دیگر تمام احکامات اہمیت کے حامل ہیں لیکن وہ جو آخری آپ کی وسیعتیں تھیں یا جو آپ کے جو آخری امت کے لئے کلمات تھے وہ بہت زیادہ اہم ہیں تو ان میں ایک یہ تھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو یہ وسیعت فرمائی کہ انبیاء کی قبور کو سجدہ گہ نہ بنانا سجدہ نہ کرنا قبروں پہ جا کے اور فرمایا قاتل اللہ الیہود اتخذو قبور او کما قال علیہ الصلاة والسلام کہ اللہ تعالی یہودیوں کو حلاق و برباد کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گہ بنا لیا تو قبروں کو سجدہ کرنے سے آپ علیہ الصلاة والسلام نے اپنی آخری وسیعتوں میں منع فرمایا اور آج ہم دیکھیں امت کا حال کہ مختلف اس کو تعویلات کر کے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اور یہ فلا سجدہ ہے اور یہ فلا سجدہ ہے اور درگاہوں میں اور قبور پر لوگ سجدے کر رہے ہیں تو یہ آپ علیہ الصلاة والسلام کی عمومی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور جو آپ نے جو اپنی زندگی کی تعلیمات کا جو خلاصہ عرض کیا جو آپ کی آخری وسیعتیں ہیں اس کے بھی یہ عمل خلاف ہے اس لئے امت کو اس حوالے سے آگاہی دینی چاہیے کہ قبور کو سجدہ گہ نہ بنایا جائے انبیاء کی قبور ہو گئیں اولیاء کی قبور ہو گئیں صالحین کی قبور ہو گئیں شہدہ کی قبور ہو گئیں صحابہ کی قبور ہو گئیں کوئی بھی قبور ہو انہیں سجدہ گہ نہ بنایا جائے اسی طرح آپ علیہ الصلاة والسلام نے ایک وسیعت یہ فرمائی کہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس لئے کہ یہ میرا جسم و جان ہے یہ میرا اندر کا کپڑا ہے انسان کے جسم میں دو طرح کے کپڑے ہوتے ہیں ایک باہر اور ایک اندر تو اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ زیادہ جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے تو انصار کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا لہذا امت کو چاہیے کہ وہ آج بھی اگر کہیں کوئی انصار مدینہ مل جائیں یا آپ مدینہ منورل چلے جائیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے تو وہاں اس نیت سے جا کر حسن سلوک کرنا اہل مدینہ کے ساتھ کہ یہ اہل مدینہ وہ ہیں جن سے حسن سلوک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں وسیعت فرمائی تو یہ ایک آپ کی وسیعت پر عامل کرنا ہوا اسی طریقے سے آپ نے ایک وسیعت یہ بھی فرمائی کہ مشرقین کو جزیرت العرف سے نکال باہر کرو یہ آپ کی ایک وسیعت تھی اسی طرح آپ نے ایک وسیعت یہ بھی فرمائی کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو اللہ سے حسن زن رکھتے ہوئے جاؤ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنِّ او کما قال اللہ علیہ الصلاة والسلام کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ مرے جب تک وہ اللہ کے ساتھ حسن زن نہ رکھتا ہو یعنی اللہ سے حسن زن رکھنا ہے موت کے وقت یعنی دنیا میں بھی حسن زن ہونا چاہیے لیکن دنیا میں خوف بھی ہو حسن زن بھی ہو سارے چیزیں ہو لیکن جس وقت انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت اللہ سے حسن زن رکھنا چاہیے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے بندے کے گمان کے مطابق میرا معاملہ ہو تو یہ آپ کی وسیعت ہے اسی طریقے سے آپ نے ایک وسیعت یہ فرمائی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا غلاموں کے ساتھ اس صلاح وما ملقت ایمان کو تو اس میں غلام بھی شامل ہیں اور اس میں آج کل کے زمانے میں چونکہ وہ غلام کا سسٹم نہیں ہے تو آج کل کے زمانے میں جو ماتحت لوگ ہیں ہر آدمی کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے یا ایک آدمی کسی کمپنی کا مالک ہوتا ہے کسی دکان کا مالک ہوتا ہے اور اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں تو ان ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ حضور کی آخری وسیعتیں ہیں جس کا احتمام بہرحال امت کے اوپر لازمی ہے اس طرح ایک وسیعت آپ نے یہ فرمائی کہ جو وفود آتے ہیں جس طرح میں اپنی زندگی میں وفود کے ساتھ اکرام کا اعزاز کا معاملہ کرتا ہوں تو میرے بعد بھی جو وفود ہیں وفود سے مراد اس زمانے میں جماعتیں آتی تھی جماعتیں بن بن کر آتی تھی اور وہ دین سیکھنے کی نیت سے آتی تھی ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ وفد بن کر آئے جیسے ایک پورا آپ کی زندگی کا ایک پورا سال ہے سن نوہ ہجری اس کو کہا جاتا ہے عام الوفود عام الوفود اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سال بے تہاشا پوری دنیا سے وفود آئے اور کچھ وفود وہ دین سیکھنے کے لئے ہے اور کچھ وفود وہ دین قبول کرنے کے لئے ہے یعنی اس لئے آئے کہ دین سمجھیں گا اور قبول کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح جب بھی میرے بعد بھی اگر دین کے لئے کچھ جماعتیں آئیں دین سیکھنے کے لئے یا دین سمجھنے کے لئے کچھ وفود آئیں تو ان کا اکرام کرنا تو یہ آج ہمارے لئے بھی اگر کوئی ادارہ ایسا ہے اور اس کے پاس وفود آتے ہیں یا ہمارے ہم مساجد میں جماعتیں آتی ہیں تو ان کا اکرام اور اعزاز کرنا ان کا خیال رکھنا یہ بھی ایک اہم چیز ہے اسی طرح آپ نے سف سے جو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی زبان مبارک لڑکھڑا رہی تھی آپ نے دو وسیعتیں فرمائیں نماز کا احتمام کرنا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اور آج نماز کے حوالے سے کتنی غفلت ہے اسی طرح آپ علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری وقت میں اپنی امت کو دو دعائیں سکھلا گئے ساری زندگی دعائیں سکھلائیں اور ساری زندگی ہمیں دعائیں سکھنی چاہیے لیکن یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ یہ تو ہر ایک کو سکھنی چاہیے اس لئے کہ امرجنسی کی دعائیں ہیں چونکہ اگر آپ نے یہ دعائیں نہیں سکھیں تو پھر کوئی موقع نہیں آئے گا دیگر دعائوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ موقع آیا اور آپ کو دعا نہ آتی ہو تو آپ کسی کو فون کر کر پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے دعا کسی مفتی صاحب کو فون کیا کہ جی مجھے یہ دعا سکھلا دیں یا یہ کہ آپ اٹھے اور آپ نے کوئی کتاب نکالی مسنون دعاؤں کی اور وہ کتاب پڑھ کر آپ نے وہ دعا پڑھ لی یہ موقع ہوتا ہے آپ کے پاس دیگر دعاؤں میں لیکن یہ جو موت کے وقت کی دو دعائیں یا دنیا سے جب روح نکل رہی ہو اس وقت کی جو دو دعائیں ہیں وہ ایسی دعائیں ہیں کہ وہ امرجنسی کی حالت کی دعائیں ہیں اس کو پھر سیکھنے کا موقع نہیں ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموتی وسقرات الموت یہ ہر مسلمان کو یاد دونی چاہیے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی یہ صورتحال اسی طرح ایک اور دعا آپ نے فرمائی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلا تو یہ دونوں دعائیں یہ گویا آپ کی زندگی کی آخری دعائیں ہیں جو امت کو آپ سکھلا دیں اور وہ روایات میں نقل ہو گئیں اب امت کے ذمہ ہے کہ امت ان دعاؤں کو یاد رکھے تو یہ کچھ خلاصہ ہے آپ علیہ السلام کی آخری زندگی کا آپ کی رحلت کا دنیا سے پردہ فرمانے کا اور پھر آپ علیہ السلام پیر کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے تاریخوں میں بہرحال اختلاف ہے اور اس پر الگ سے بھی سیشن آپ حضرات کا موجود ہے لیکن یہ کہ وہ پیر کا دن تھا یہ متعین بات ہے اور ایک بہت بڑا امت کے لیے ایک صدمہ تھا لیکن یہ کہ یہ امت کے لیے رحمت بھی ہے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی رحلت بھی امت کے لیے رحمت تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے اس حوالے سے عرض کی جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ ناظر مہترم اللہ رب العزت نبی اکرم سر و رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ان پر درود اور سلام کے ذریعے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کی راحت کا سبب بنے کہ جب ہمارے عامال ان کے سامنے پیش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو راحت ہو نہ کہ تکلیف ہو اللہ تعالی سے ہمیں یہ توفیق مانگنی چاہیے گفتگو آپ نے سنی ٹاپک ہمارا انوان ہمارا آج کی گفتگو کا وہ آپ کو پتہ ہے تکمیل شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے مراحل تو اس پر ایک خلاصہ صاحب کے سامنے پورا منظر آگیا ہے الحمدللہ تو بس آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ اور اگلے پروگرام ملکات کرتے ہیں تب تک اللہ اللہ حافظ